نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ویقولون اور وہ کہتے ہیں آمننا ایمان لائے ہم باللہی اللہ پر وبررسولی اور رسول پر وعتانا اور اطاعت کی ہم نے ثم پھر یتولا مو موڑ جاتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے من بعد ذالکا اس کے بعد وما علائکا اور نہیں ہیں یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے وعذا دعو اور جب وہ بلائے جاتے ہیں الاللہ ورسولی اور اس کے رسول کی طرف لی احکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ایمان لائے جاتا ہے 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 سمعنا سن لیا ہم نے وعطانا اور مان لیا ہم نے اطاعت کی ہم نے وعولائے کا اور یہی لوگ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں ومیت اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویخش اللہ اور ڈرے گا اللہ سے ویتق ہی اور تقوی کرے گا اس سے فعلائکا تو یہی لوگ ہم الفائزون وہ کامیاب ہونے والے ہیں و اقسمو اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کے ساتھ جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں لئن البتہ اگر امرتہم تو نے حکم دیا ان کو لیخرجنہ البتہ وہ ضرور نکلیں گے قل کہہ دیجے لا تقسمو نہ تم قسمیں کھو اطاعت کرو اللہ کی و اتیو الرسول اور اطاعت کرو رسول کی ف ان پھر اگر تولو تم مو پھیرتے ہو اور اگر تم اطاعت کروگے اس کی تحت دو تم ہدایت پا جاؤگے و ما اللہ اللہ وعدہ کیا اللہ نے اللہ لزین آمنوا منکم ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے و عمل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو فِي الْأَرْدِ زمین میں یا جانشین بنائے گا ان کو زمین میں کم استخلافہ جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس نے اللہ زین آن لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ ضرور ثابت کر دے گا ان کے لئے دینہم ان کے دین کو الَّذِي وہ جو ارتضا اس نے پسند کیا لہم ان کے لئے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کو مِمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ان کے خوف کے بعد امنا امن میں یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا نَشْرِكْ ٹھَهْرَائِنگے میرے ساتھ کسی چیز کو وَمَنْ کَفَرَ اور جو کوئی کفر کرے بَعْدَ زَالِكَ اس کے بعد فَأُلَائِكَ تو یہی لوگ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق ہیں وَأَقِيمُ السَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُ الزَّكَاةَ اور دو زکاة وَأَتِيُ الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكِ تُمْ رِحَمْ کیے جاؤ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ نَا سَمْجھے وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا موجزینہ کہ وہ آجز کرنے والے ہیں فِي الْأَرْدِ زمین میں وَمَأْوَاهُمُ النَّار اور ٹھکانا ان کا آگ ہے وَلَبِئْسَ الْمُصِیر اور البتہ بہت برا ٹھکانا ہے تفسیر ہے آیت نمبر 47 سے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم وَأَتَانَا اور ہم نے اطاعت کی ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر مو موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے مِنْ بَعْدِ دَالِكَ اس کے بعد وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے یہ لوگ مومن ان لوگوں کا دعوت تو یہ تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں یہ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے تھے لیکن اس اقرار کے باوجود انہیں مومن نہیں کہا گیا فرمایا کہ وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہے اگر مومن نہیں تو کون ہے یہاں اشارہ کس کی طرف ہے منافقین کی طرف جو صرف زبان سے دعوے کرتے تھے اور دلوں میں اسلام اور صاحب اسلام کے ساتھ بغض اور اناد تھا دشمنی تھی پچھلی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو مختلف احکامات دیئے گئے پھر تمام انسانوں کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی اور اب خاص طور پر منافقین کا ذکر ہے کیونکہ واقع عفق منافقین کی وجہ سے ہی پیش آیا ایمان کا یہ دعوے کرنے والے دراصل ایمان والوں کو ہی نقصان پہنچانے کے درپے تھے ان لوگوں نے زبان سے جتنے بھی دعوے کیے لیکن جب عمل کا وقت آیا تو وہ دعوے جھوٹے ثابت ہوئے انہوں نے اسلام کی جڑوں کو اور مسلمانوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہا تو فرمایا کہ ایسے لوگ تو مومن ہی نہیں ہیں پھر اس کی دلیل دی گئی اور وہ کیا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب وہ بلائے گئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کس لیے بلائے گئے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کیا ہوا اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ تب ایک گروہ ان میں سے مُعْرِدُونْ اِرَازْ بَرَتْنے والا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت ابتدا میں اسلامی طرز کی کوئی باقاعدہ عدالت وہاں موجود نہیں تھی وہاں ایک طرف یہودی سردار تھے جو سالوں سے رواجی طریقوں کے مطابق لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرتے دوسری طرف مسلمان اب وہاں پہنچے ہجرت کرنے کے بعد تو ابتدا میں صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی مشکل مرحلہ آتا جب لوگوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوتا تو مسلمان اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے یہود اور باقی اہلِ مدینہ اپنے پرانے طریقے کے مطابق یہودی سرداروں کی طرف رجوع کرتے لیکن منافقین کا حال مختلف تھا چونکہ یہ تھے ہی اپنے فائدوں کے بندے ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی چاہتے تھے اور فائدہ ہی دیکھتے تھے اس لیے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے میں اپنا فائدہ سمجھتے تو آپ کے پاس چلے جاتے اور جب یہ سمجھتے کہ آپ کے پاس جانے سے ان کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس آنے کی بجائے یہودی سرداروں کے پاس چلے جاتے حالانکہ اگر ان کا دعویٰ ایمان سچا تھا اور ان کے کام سچائی پر مبنی تھے تو پھر یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنے فیصلے کسی غیر اسلامی عدالت سے کرائیں گے اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور نہ صرف یہ کہ پیغام پہنچانے والا بلکہ عدل کرنے والا اور حاکم بھی مانتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ آپ کو مانتا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس فیصلہ لے جائے تو اس لئے فرمایا کہ ان کی منافقت تو یہاں سے کھلتی کہ زبان پر ان کے اللہ اور رسول کا نام ہے لیکن ان کی عملی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے مشکلات میں یہ آپ کے پاس آنے کی بجائے فیصلے کہیں اور لے جاتے ہیں کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ سے اعراض کرتے ہیں گریز کرتے ہیں کنارہ کشی کرتے ہیں وَإِنْ يَكُنْ اور اگر ہوتا لَهُمُ الْحَقِّ ان کے لئے حق یعنی اگر وہ خود سچائی پر ہوتے یا انہیں یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا یَأْتُوْ اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو آ جاتے آپ کے پاس مُتی ہو کر یعنی اگر انہیں ہنڈر پرسنٹ یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ انہیں کے حق میں ہوگا تو پھر آپ کے پاس بھاگے آتے تھے لیکن اگر انہیں کہیں بھی یہ شک ہوتا کہ غلطی ہماری ہے اور فیصلہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے پاس آنے کی بجائے دوسری طرف جاتے تھے کیونکہ ان کا اصل دین تو مفاد پرستی تھا اللہ کی اطاعت تھوڑی تھا اور یہاں پر مُتیعین کی بجائے مُذْعِنِينَ کا لفظ آیا ہے روٹ ہے اس کا ذَالْعَنُون اطاعت کرنا اقرار کرنا نہایت فرما بردار بن کر ساتھ ہو لینا یا اشاروں پہ چلنا یعنی تیزی سے اطاعت کرنا زبان سے حکم سن کر کوئی کام کرنا تو اطاعت ہوتا ہے لیکن مُذْعِنِينَ میں ابھی کوئی زبان سے کہے نہ بھی اشارہ ہی اس کے لئے کافی ہو تو اس تیزی اور پھرتی کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی پھر یہ خوشی خوشی آتے آپ کی طرف ورنہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی قلوبہم مردن ایسا کیوں ہے کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے کس چیز کی بیماری کفر اور نفاق کی دنیا کی محبت کی امیر تابو یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کس چیز کی طرف سے شک نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں این یحیف اللہ علیہم کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر ورسولہ اور اس کا رسول بل اولائکہم الظالمون بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں یعنی یہاں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آخر ان کے اس طرز عمل کی وجہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہیں ان کی ہمدردیاں ان کی دلچسپیاں آپ کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ کیوں ہیں کیا ان کے اندر کوئی بیماری ہے یا پھر یہ آپ کو نبی نہیں مانتے اس میں نے کوئی شک ہے یا پھر ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں انکار کر کے یا اعراض برت کے یعنی منافقوں کے اعراض کی تین وجہ ہو سکتی ہیں کہ دل میں سچے ایمان کی بجائے کوئی بیماری ہے مفادات کے حصول کا شوق ہے یا پھر ایمان کا دعویٰ صرف زبان سے ہے دل میں شک ہے یا پھر یہ کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائیں گے یعنی ان پر بڑی سختی کریں گے اگرچہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اسلامی شریعت کی طرف یا اسلامی قانون کی طرف یا اسلامی عدالت کی طرف بولایا جائے یا اس سے متعلق کوئی بات کی جائے تو ہمارے احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں کیا واقعی ہم سچے اور کھلے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہو حقیقی عدل و انصاف ہو جو قرآن و سنت کے حکامات پر مبنی ہو حدود جاری ہو یا پھر ہم اس سے جی چراتے ہیں اگر ایسا ہے تو اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں کیا وجہ ہے کیا ہمیں شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے فیصلے ہمارے خلاف جائیں گے یا ہمیں انصاف ملنے کی بجائے ہم پہ ظلم ہوگا شریعت اسلامی کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے اس سے کہیں ڈر تو نہیں لگتا ہم کو اس کا نام لینے سے یا اس کی بات کرنے سے اور اگر ڈر لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے بجا کیا ہے یہاں ایک بات کی یاد دہانی کراتی چلی جاؤں کہ ایک ہے اسلام کا قانون اس کی پیور شکل میں اور ایک ہے اس قانون کو نافذ کرنے والے ادارے یا اس کا پروسیجر یا اس کی منجمنٹ کیونکہ بعض وقت قانون میں تو کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں مشکل ہوتی وہ ظلم کرتے ہیں تو یہ ان دو چیزوں کو بھی نہیں ملانا چاہیے ان کو بھی الگ الگ رکھ نہ چاہیے اس وقت جو میرا سوال ہے وہ کسی خاص گورنمنٹ یا کسی خاص شخص یا انسان کے بارے میں یا حکومت یا عدالت کے بارے میں نہیں کہ آپ کوئی مسئلہ پیش شایے تو آپ شریع عدالت میں جاتے ہیں کہ کسی اور عدالت میں جاتے ہیں میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا ہم سچے دل سے اسلامی قوانین کو چاہتے ہیں ان کی سچائی اور ان کی افادیت ہمارے دل و دماغ میں واضح ہے یا ہم ان سے ڈرتے کیونکہ اسلامی قوانین سے جس کے دل میں ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہو یا تو منافقت ہے یا پھر شک ہے اللہ کی بات پر اس کتاب پر یا آپ صلی اللہ علیہ 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 فیصلوں پر یا پھر اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے یا اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایسا قانون دے رہا ہے جس میں بندے ظلیل ہو کے رہ جائیں گے یا بندے مسئیبت میں پڑ جائیں گے یا بڑی مشقتوں میں گرفتار ہو جائیں گے تو ایسی سوچ رکھنے والے اولائے کا ہم ظالمون وہ خود ظالم ہے اللہ کے دین کو اپنے لئے مسئیبت سمجھنے والے دراصل خود پہ ظلم کرنے والے ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین اگر صحیح معنوں میں کہیں نافذ ہو جائے تو ہر طرف عدل و انصاف ہو لوگ مسئیبت میں نہ پڑھیں مسئیبتوں سے نکل آئیں آپ سوچیں کہ اب بھی جہاں ٹوٹے پوٹے چند قوانین نافذ ہیں چند حدود نافذ ہیں چور کو سزا دی جاتی ہے یا خاطل کو سزا دی جاتی ہے تو کیا وہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے کیا وہاں عوام کی اکثریت کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے ہیں سال اس طرح مارے جاتے ہیں بنسبت ان ممالک کے جہاں ایسا قانون نہیں ہے اور وہاں بہت سے بے گناہ لوگ انگنت لوگ مارے بھی جا رہے ہیں اور لوٹے بھی جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے بنیادی کونسپٹ کے بارے میں خود سے سوال کرنا چاہئے کہ ہمارا اشکال کہاں پر ہے کنفیوزن کہاں ہے اور یہاں پر لفظ یحیف استعمال ہوا حیف حیف کا لفظ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہوں کہ صد حیف تو حیف کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے حق کی ادائیگی میں جانبداری کرنا سائیڈ لینا کسی کی فیصلہ کرنے میں ایک جانب کو جھک جانا انصاف نہ کرنا کیا یہ ڈرتے ہیں کہ ان سے انصاف نہ کیا جائے گا ان سے جانبداری برتی جائے گی ان کو عدل نہ ملے گا اس سلچلے میں یہ بھی پاسبل ہے کہ کہ شریعت کا قانون نافذ ہو اور جو فیصلہ کرنے والا جج ہے اس کی زندگی میں کوئی شریعت نہ وہ خدا سے نہ درتا ہو اور وہ ظلم کرے تو پھر اس صورت میں اسلامی قانون سے ڈرنا نہیں ہے اس شخص سے خوف کھانا ہے تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے کی بات ہے کہ وہ ظلم کریں گے تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ ظالم ہے تو ایسے شخص کا تو ایمان ہی معتبر نہیں وہ تو اسلام کے لبادے میں منافقت کر رہا ہے فرق واضح ہوا ہے بات میں یا نہیں ہوا یہ بڑے امتحان والی آیت ہے اچھا یہ جو بات ہے ایسے لوگ ظالم ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان بنے کو فریب دے رہے ہیں ایسے لوگ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پر بھی انہیں دھوکہ دے کر یا پھر یہ کہ ایسے لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق پورا پورا ملے خواہ کسی دوسرے پر ظلم ہی کیوں نہ کیا جائے تو بات یہ ہے کہ دوسرے پر ظلم کرنے والا یا دوسرے پر ظلم کی خواہش رکھنے والا اپنے لئے ہی ظالم ہے بشک مومنوں کا کول تو یہ ہوتا ہے یعنی منافقین کے برعکس مومن کیسے ہوتے ہیں جب انہیں بلائے جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اَنْ يَقُولُ کہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہتے ہیں سَمَعْنَا وَأَتَعْنَا ہم نے سُن لیا اور ہم نے اطاعت کی وہ کوئی تیسری بات نہیں جانتے وہ فوراً جھک جاتے فوراً قبول کرتے اللہ پانے والے کامیاب ہونے والے جن کا طرز عمل ایسا ہو وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْحِ اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقویٰ اختیار کرے گا فَأُلَائِكَ هُمُ الفَائِزُون تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہون کہا یہاں فائزون کہا تو کامیابی کی چار شرائط کونسی ہیں نمبر ایک اللہ کی اطاعت نمبر دو رسول کی اطاعت نمبر تین اللہ کا خوف نمبر چار اللہ کا تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا آتا ہے فرائز کا پورا کرنا رسول کی اطاعت میں کیا آتا ہے سنتوں کا پورا کرنا اللہ کے خوف میں کیا بات آتی ہے گزشتہ عمر کے گناہوں اور خطاؤں کے بارے میں ڈرنا اور اس سے تقویٰ کے بارے میں کیا بات آتی ہے آئندہ زندگی میں محتاط رہنا تقویٰ احتیاط کا نام ہوتا ہے تو یہ ہیں چار چیزیں کامیابی کی زمانت جس کے اندر یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں وہی جہنم سے نجات پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا یہ جو اپنے فرائز بھی پورے کرے جو سنت پر عمل کا احتمام بھی کرے جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا رہے اور خصوصا اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کے بارے میں فکر مند رہے اور جو آئندہ کی زندگی محتاط ہو کر گزارے ایسا شخص کامیاب ہو گئے زندگی